آپ کو میچ کی صورتحال بتائیں گے نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان دوسرا ٹیس مچ کھلا جا رہا ہے ہمیلچنچن ٹیس میں پاکستان کے خلاف کیویز کا پلڑا بھاری ہے نیوزی لینڈ کو دو سو اٹھاسی رنز کی برطری حاصل ہو چکی ہے آپ کے بتا دے ٹوم لیتن نے اسی کپتان کین وولیمسن نے بیالیس رنز بنائے ہیں اوپنر جیت راول دو رنز بنا کر محمد آمیر کا شکار بنے ہیں جبکہ وہاب ریاض محمد آمی نے ایک ایک جبکہ امران خان نے دو کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی ہے تو میچ کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ نیوزی لینڈ کو بڑھتری حاصل ہے ہمیلچن ٹیس کے مناسب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیلچن ٹیس کے میدان کے یہ مناظر ہیں اور نیوزی لینڈ کو پاکستان پر بڑھتری حاصل ہے اوپنر جیت راول دو رنز بنا کر محمد آمیر کا شکار ہو گئے چوتھے دن کا کھیل جاری ہے دوسرے اننگز کا یہ میچ جاری ہے پہلی اننگز میں نیوزی لینڈ کے جانب سے دو سو اکھتر رنز بنایا گئے جبکہ پاکستان کے جانب سے دو سو سولہ رنز سکور کیے گئے اس طرح کل کے دن میں تیسرے دن میں پچھپن رنز کی بڑھتری حاصل ہوئی نیوزی لینڈ کو لیکن اب نیوزی لینڈ کا پلڑا خاصہ بھاری ہو چکا ہے دو سو اٹھاسی رنز کی بڑھتری حاصل ہو چکی ہے نیوزی لینڈ کو ہمیلٹین ٹیسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کے جانب سے پہلی اننگز میں دو سو سولہ رنز بنایا گئے ہیں جبکہ نیوزی لینڈ کے جانب سے دو سو اکھتر رنز بنایا گئے ہیں